بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ہم میٹابولیک الکلوسیز ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے سب سے پہلے ڈیفنیشن ڈسکس کی اور یہ ڈسکس کیا کہ نارمل بائیکاپ ریکلیمیشن کا فنومنہ کیسے کیڈنی پرفارم کرتا ہے اور کیسے باڈی کا بائیکاپ کنزف کرتا ہے اور آج ہم ڈسکس کریں کہ میٹابولیک الکلوسیز کیسے باڈی کے انتر جنریٹ ہوتا ہے اور کیسے پھر اس کو مینٹین رکھتا ہے باڈی تو کون کون سی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں میٹابولیک الکلوسیز پہلے ڈیفیلپ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر مینٹین رہتا ہے جب تک ہم ان کنڈیشنز کو کریکٹ نہ کر دیں تو ہم یہ ڈسکس کر چکے تھے کہ آلموسٹ ایٹی پرسنٹ بائیکاپ جو ہمارا ہے وہ باڈی کا پی سی ٹی کے لیول پہ ریکلیم ہوتا ہے جس کا سیل کا سٹرکچر یہ آپ کے سامنے سکرین پہ ہے جو ہم نے اسین ڈیٹیل سے ڈیسس کیا ہماری پچھلی وڈیو میں کہ کیسے باڈی جو لیومن کے اندر بائیکاپ آ رہا ہوتا ہے وہ کیسے سیل کے تھوڑ بلٹ کے اندر ری ایبزورب ہوتا ہے جو باقی کا ٹونٹی پرسنٹ ہوتا ہے اس میں سے ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ ہوتا ہے تھک ایسینڈنگ لیم آف لوپ آف ہینلے پہ اور فائی پرسنٹ ہوتا ہے کولیکٹنگ ڈکٹس کے لیول پہ تو کولیکٹنگ ڈکٹس کے لیول پہ یہ فائی پرسنٹ کیسے ہوتا ہے اور تھک ایسینڈنگ لیم آف لوپ آف لے پہ کیسے ہوتا ہے جو ٹی ایل ہے یا تھک ایسینڈنگ لیم ہے اس کا جو فیرومنہ ہے بائیکاپری ایبزوربشن کا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پی سی ٹی کے لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں جو میجر چینل انوالو ہوتا ہے اس میں سوڈیم ہائیڈوجن ایکسچینجر انوالو ہوتا ہے جس کی مدد سے ہائیڈوجن آئی لیومن میں آتے ہیں اور بائیکاپ کو ٹرپ کر کے سیل کے اندر لے کے جاتا ہے اور پھر وہاں سے ری ایبزورب کرواتا ہے جو فائی پرسنٹ ہمارا نومل بائیکاپ ہے بوڈی کا وہ ہوتا ہے کولیکٹنگ ڈکٹس کے لیول پہ تو کولیکٹنگ ڈکٹس میں کون سے ایسے سیلز ہوتے ہیں اس میں ہم نے یہاں پہ آپ کو سکرین پہ دکھا ہوا ہے انٹرکلیٹڈ ایلفا سیلز ہیں اور پنسپل سیلز ہیں اور انٹرکلیٹڈ بیٹا سیلز ہیں تو یہ بیسیکلی نہ صرف یہ فائی پرسنٹ ری ایبزورب کرتے ہیں ان سیلز کا رول اس لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے کہ جو ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا کہ ہماری باڈی میں کچھ ایسیڈز ایسے ہوتے ہیں لائک سلفیورک ایسیڈ فاسفورک ایسیڈ اور ایہ سیل یہ باڈی کے اندر اکسیڈائز نہیں ہوتے اور جب اکسیڈائز نہیں ہوتے تو پھر یہ ڈسوسیٹ ہوتے ہیں ہائیڈو جنائن میں اور ہائیڈو جنائن کیا کرتا ہے جو باڈی کا باڈی کا بائیکاب ہوتا ہے اس کو کنزیوم کر لیتا ہے جو باڈی کا نورمل بائیکاب ہوتا ہے تو اس لئے یہ بائیکاب ڈیکمپوز ہو جاتا ہے تو جو آلماسٹ ایٹی ٹو ہنڈرڈ میلی مول ڈیلی کا جو بائیکاب کنزیوم ہوتا ہے یا ڈیکمپوز ہوتا ہے ان ایسیڈز کے ساتھ وہ بھی اس کی ری جنریشن ان سیلز کے ثروع ہو رہی ہوتی ہے ایڈ دی لیول آف کولیکٹنگ ڈیکٹس تو ان سیلز کا رول اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ باڈی کا جو ڈیلی کا کنزیومشن ہے یا کہ ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے بائیکاب کی وہ بھی انہی سیلز کے لیول پہ ری جنریشن ہو رہا ہوتا ہے وہ ابھی ہم آج اس کا بھی میکنزم ڈسس کرتے ہیں پہلے میں اس کو ریز کر دیتا ہوں ہمارے پاس سپیس تھوڑی کم ہے یہاں آپ کے سامنے میں ان سیلز کو تھوڑا بڑھا کر کے بناتا ہوں تاکہ ہمارے پاس ویو اچھا آئے یہ دو سیلز میں نے بنایا ہے انٹرکیلیٹڈ ایلفہ اور انٹرکیلیٹڈ بیٹا یہ دونوں ایک دوسرے کے میرر ایمیجز ہوتے ہیں کون کون سے چینلز ان سیلز کے اوپر لگے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے ہائیڈروجین ایٹی پی ایس یہ ہوتا ہے ہائیڈروجین پوٹیشیم ایٹی پی ایس اور بیزو لیٹل سائیڈ پہ جو کہ بلڈ والی سائیڈ یہ ہماری بلڈ والی سائیڈ ہے اور یہ ہماری لیومینل سائیڈ ہے یہاں پہ ہوتا ہے این آئین ایکسینجر جو کہ بائک آپ کو بلڈ کے اندر لے کے جاتا ہے اور ان ریسپونس کلورائیڈ کو انسائیڈ دا سیل شفٹ کرتا ہے ان سیلز یہ دونوں سیلز کے اندر ایک انزائیم ہوتا ہے کاربونک این آئی ڈیز ٹو یہ دونوں سیلز اس انزائیم سریش ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر کون کون سے چینلز ہوتے ہیں اس میں ہم ابھی یہ جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ انٹرکلیٹڈ ایلفہ سیل is a mirror image of انٹرکلیٹڈ بیٹا سیلز تو جو ان آئین جہاں پہ ہے وہ اس طرف لیومینل سائٹ پہ ہوگا جس کو ہم یہاں پینٹرین بولتے ہیں یہ اس کا ریورس فنکشن ہوتا ہے یہ بائک آپ کو باہر لے کے جاتا ہے کلورائیڈ کو انسائیڈ شفٹ کرتا ہے اور اس طرف اس کا ہوتا ہے ہائیڈروجن ایٹی پی ایس ساتھ ہی یہ تینوں سیلز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کو فور در ٹائمنگ ریز کر کے پرنسپل سیلز کی بھی پکچر بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سپیس بن جائے اور ہم اس کو اچھے سی ڈسکس کر سکیں یہ مر پاس آگیا پرنسپل سیلز اس کو پر کونگوں سے چینلز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اریجنل آوٹر میڈلری پوٹاشیوم چینلز جس کو روم کے چینلز بھی بولتے ہیں یہ بی کے چینلز ہوتے ہیں یہ بھی پوٹاشیوم کو لیومن کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ بھی پوٹاشیوم کو لیومن کے اندر سکریٹ کرتا ہے اور یہاں پہ ایک ہوتا ہے اپیتیلیل سوڈیوم چینلز سوڈیوم چینلز اس کے بیزو لیٹر سائیڈ پہ ایک چینل ہوتا ہے سوڈیوم پوٹاشیوم ایٹی پی ایس اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ایک تو 5% جو بھی ہم نے ڈسکس کیا بائی کا بوڈی کا وہ ری ایبزوب ہوگا اور پھر ایکسٹرہ جنریشن ہوتی ہے جو کہ ہمارا بائی کا بڈی کمپوز ہو جکا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ سیل کی ایکٹیوٹی دیکھتے ہیں کاربونک اینہیڈیز انسائیڈ دا سیل ہوتا ہے جو کہ سی او ٹو کو یہ میں ٹائمنگ ریز کر دیتا ہوں سی او ٹو اور ووٹر کو کنسیوم کر کے کاربونک ایسڈ بناتا ہے یہ ڈسوسیٹ ہوتا ہے ہائیڈوجین آئین اور بائی کا ب کے اندر یہ ہائیڈوجین آئین یوز کرتے ہوئے یہ چینل اس کو لیومین کے اندر سینڈ کرتا ہے اور اسی طرح یہ ہائیڈوجین پوٹاشیوم ایٹی بی ہے یہ چینل بھی اس ہائیڈوجین آئین کو لے کے لیومین کے اندر ٹرانسفر کرے گا ان ریسپونز چونکہ ایکسچینجر ہے پوٹاشیوم آئین انسائیڈ دا سیل آئے گا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہائیڈوجین آئین زیادہ ہیں تو ہائیڈوجین سیکریٹ ہوگا اور پوٹاشیوم کنزر ہوگا اور اگر پوٹاشیوم آئین باڈی کے اندر زیادہ ہیں تو پوٹاشیوم آئین سیکریٹ ہوگا اور ہائیڈوجین کنزر ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے کے انٹی چلتے ہیں اچھا یہ جو بائی کا بنا ہے یہ اینائین ایکسچینجر اس کو یوز کرے گا بائی کاب بوڈی سے بلڈ کے اندر بھیج دے گا اس سیل سے اور ان ریسپونس کلورائیڈ آئین انسائیڈ سیل آئے گا یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں پینڈرین ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ بائی کاب کو انسائیڈ کلورائیڈ اندر آئے گا یہاں پہ بھی یہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہوتی ہے کربونیک انیڈیز انزائیم والی اور ہائیڈروجن بائی کاب اس کے اندر بن رہے ہوتا ہے بائی کاب جو بنتا ہے یہاں پہ اور ہائیڈروجن ہائیڈروجن آئین ادھر سے اس چینل کے تھوڑ بلڈ کے اندر جاتے ہیں اور بائی کاب اس چینل کے تھوڑ لیومن کے اندر آتے ہیں